موسیقی موسیقی کراچی میں 6 کنٹورنمنٹ بورڈز کی 42 نشستوں کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج پی ٹی آئی 14 نشستے جیت کر صرف فہرست پیپلز پارٹی 11 وارڈز میں کامیاب جماعت اسلامی پانچ ایمکی ایم اور نون لیگ نے 3 تین نشستے حاصل کی کنٹورنمنٹ بورڈز کی 6 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے خیور پختونخواہ میں 37 وارڈز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج تحریک انصاف 19 میں کامیاب 8 وارڈز میں آزاد پانچ میں نون لیگ اور تین میں پیپلز پارٹی جبکہ دو میں اے این پی کامیاب بلوچستان میں چار آزاد پی ٹی آئی تین اور بی اے پی دو وارڈز میں جیت گئی لاہور میں کنٹورنمنٹ بورڈز انتخابات میں نون لیگ نے میدان بار لیا نون لیگ کے امیدوار 19 میں سے 15 وارڈز میں جیت گئے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے تین ایک آزاد امیدوار جیتا مریم نواز کا سادہ رفیق قفون مبارک بات دی سادہ رفیق کا کہنا ہے کہ زندہ دلان لاہور نے پھر ثابت کیا کہ نواز شریف دلوں کا وزیراعظم ہے باشعور لوگوں نے ووٹوں کی خرید و فروخت کا دھندہ مسترد کر دیا ہے ہیدرباد کنٹورنمنٹ بورڈ کے انتخابات میں ایمکیم نے دس میں سے سات نشستے جیت لی کامیابی کے خوشی میں زونر آفس پر کارکنوں کا جرشن مٹھائی تقسیم کی وزیم اختر کا کہنا ہے کہ سندھ میں تیسری نبر پر ایمکیم پاکستان آ رہی ہے جن حالات میں ایمکیم نے ان انتخابات میں حصہ لیا وہ سامنے ہیں ماضی میں کی گئی حلقہ بندیاں اب تبدیل کی گئی ہیں ملک بھر میں کنٹورنمنٹ بورڈز الیکشن نے پانچ امیدواروں کا بلا مقابلہ انتخاب کالا باغ کینٹ کے وارڈ نمبر ایک میں نونوی کے سردار بشیر وارڈ دو میں تحریک انصاف کے سردار شکیل بلا مقابلہ منتخاب شرارت کینٹ کے دونوں وارڈز میں پی ٹی آئی کے محمد فاروق اور آمر حسین کا بلا مقابلہ انتخاب لورالائی وارڈ میں دو محمد نائم بلا مقابلہ منتخاب ہو چکے شہباز شریف کا کنٹورنمنٹ بورڈ انتخابات نے نون لیگ پر اعتماد کا اظہار کرنے پر عوام کا شکریہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا ٹوئی کہا یقین دلاتے ہیں کہ عوام کو مایوس نہیں کریں گے عوام کی مشکلات اور مسائل کو حل کرنے میں کوئی قصر نہیں اٹھا رکھیں گے ملک کو ایک نئے جذبے سے تعمیر ترقی اور خوشحالی کے منزل سے ہم کنار کریں گے سینٹرل پنجاب کے الیکشن سل نے ثابت کیا کہ لاہار میں بہت سے جالی ووٹ ہے سینٹر ایجاز چہدری کا کہنا ہے گجناوالا جہلوم اور خارگیاں میں تحریک انصاف کو بڑھتری ملی نون لیگ دو نمبری میں چیمپئن ہے اسی لیے پی ٹی آئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین دانا چاہتی ہے سرجمان پنجاب حکومت فیاض چوہار نے کہا کنٹرلمنٹ بورڈ الیکشن میں پی ٹی آئی تمام صبحوں کی زنجیر بن کر اپری اوپوزیشن کا ملک دشمن بیانیاں ایک دفعہ پھر ہار گیا ملک میں کنٹرلمنٹ بورڈز کے انتخابات نائنٹی ٹو نیوز کی بڑی کاوریج ریپورٹرز کی ٹیم ہر کنٹرلمنٹ بورڈز کے ہر وارڈ میں موجود انتخابی عامل ہو یا ووٹرز کی گہمہ گہمی کے بعد الیکشن سے جوڑی ہر خبر سب سے پہلے نائنٹی ٹو نیوز پر نشت پولنگ کے بعد غیر حتمی غیر سرکاری نتائج نشت کرنے میں بھی نائنٹی ٹو نیوز سب سے آکے ملک بھر میں کورونا سے مزید سرسد افراد انتقال کر گئے انسیوزی کے مطابق چوبیس گھنٹ کے دوران دو ہزار نو سو اٹھاسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے کورونا مصبت کیسز کی شرعہ پانچ آشاریا چھے دو فیصد رہی ایک روز میں ترپن ہزار ایک سو اٹھاون ٹیسٹ ہوئے کورونا سے مجموعی امواد سبیس ہزار سات سو ستاسی ہو گئیں ملک بھر میں پانچ ہزار چھاسٹھ کورونا مریضوں کی حالت تشویش ناکھ ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا صدر ممرکہ تاریخ فلوی خیطاب کریں گے اپوزوشن نے صدر کے خیطاب کے موقع پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے وائیکاوٹ کا اعلان کر دیا پارلیمنٹ سے صدارتی خیطاب کے دوران میڈیا بکلا اور ملازمین احتجاج کریں گے جے یو آئے کے سربراہ فضل رحمان بھی مظاہرے میں شریک ہوں گے حکومت چاہتی ہے حق اور سچ کی آواز عوام تک نہ پہنچ پائے شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ حکومت صحافیوں اور میڈیا کو کمزور کرنا چاہتی ہے کئی صحافیوں کو رات کے اندھیرے میں اٹھا کر تشدد کیا دیگر صحافیوں کو پیغام دیا گیا آواز عوام تک پہنچ جاؤ گے تو یہی حشر ہوگا پانچ ماہ دھرنا دینے والے آج اسی جگہ صحافیوں کا احتجاج روک رہے ہیں ملاول بھٹو اور وفاقی وزیر برائے آبی زخائر موننس الہی کی ملاقات ملک کی مجموعی صورت حال پر تباہت خیال پانے کی ترسیل کے نظام اور سندھ میں آبی اقلیت پر بھی بات چیت ہوئی ملاول بھٹو زرداری نے چوہدری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی شیخ رشید کہتے ہیں اگر اشرف غنی عمران خان کی بات مان لیتا تو بھاگنا نہ پڑتا افغانستان نے پاکستان کی دلچسپی صرف آمن تک ہے خواہش پوری نہ ہونے پر بھارت میں صفے ماتم بچے ہوئی ہے وہاں کا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے غزر داخلہ نے جلسے جلوس کرنے والوں کو بے وقف قرار دیا کہا بلاول کھل کر کھیلے ابھی اس کے کھیلنے کے دن ہے امریکی تربیت کیافتہ افغان پائلٹ اسبکستان سے متحدہ عرب امارات منتقل ہونے لگے میڈیا ریپورٹ کے مطابق افغان پائلٹس کو مرحلہ وار متحدہ عرب امارات منتقل کیا جا رہا ہے افغان پائلٹس کو خدشہ ہے کہ اسبکستان انہیں طالبان کے حوالے کر سکتا ہے طالبان نے اسبکستان سے افغان تیاروں اور پائلٹس کی واپسی کا مطالبہ کر رکھا ہے خطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی کا کابول کا دورہ صدارتی محل میں افغان وزیر آزم علا محمد حسن اخند کی سربراہی میں وفت سے مذاکرہ کیے دوسری جانب افغانستان میں طالبان حکومت کا مخلوط حکومت بند کرنے کا فیصلہ نظر تعلیم عبدالباقی کہتے ہیں کہ ونیورسٹیز میں خواتین کے لیے الگ کلاسز ہوں گی ادھر ڈبلی ایچو کی طرف سے ٹی وی سامان لے کر تیارہ مزار شریف پہنچ گیا عالمی ادارہ برائے جوہری طوانائی اور ایران کا آلات کی مانیٹرنگ پر اتفاق میڈیا ریپورٹ کے مطابق پشت سے ایران اور مغربی ممالک میں مذاکرات نے وسط کا امکان بڑھ گیا ہے معاملات انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ کے دورہ تہران میں تیپ آئے ہیں پاک ترک اور آزری صح پریقی مشک بھائی چارے کا آغاز آئی اس پی آر کے مطابق مشک پہ افتتاحی تقریب باقو آزربائی جار میں ہوئی تین ملکی مشک گیارہ سے وائے ستمبر تک آزربائی جار میں ہو رہی ہے مشک کا مقصد انصداد دہشتگردی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینا ہے پاک ترک اور آزربائی جار کے سپیشل فورسز مشک کا حصہ ہے راکہ پوشی چھوٹی نگر میں پھسے تین کخ پیماوں کے لیے رسکیو آپریشن پاک فوش کے چار ہلیکاپٹرز شریک پاکستانی کخ پیما واجد اللہ نگری اور لیگر دو غیر ملکی ساتھ ہی راکہ پوشی سر کرنے کے بعد چھوٹی پر پھسکائے تھے اور فرنچ مووی ہیپننگ نے وینس فلم فیسٹیول میں وہترین فلم کا گولڈن لائن ایوارڈ جیت لیا گرنڈ جیوری ایوارڈ ایتالوی ڈائریکٹر پاولو سرنٹرف نے فلم دی ہینڈ آف گوڈ پر جیتا سپین کی پنیلو پروز بہترین ادھکارہ قرار پائیں بہترین ادھکار کا ایوارڈ جان ایرسلا نے اپنے نام کیا